اسلام علیکم ساکیپ ٹکنولوجی میں آپ کو اگین بلکم کہتے ہیں دوستو کٹ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے میرے ٹائٹ پر جو ہے کٹا جو کہتا جو کہ ایک فٹ پات پر لگنے کی وجہ سے آیا تھا تو میں نے اسے ریپیر کروایا یقین مانے کی بہت اچھے طریقے سے اس کی ویلکنائز ہے وہ ہوا ہے تو آپ بھی میں آپ کو ریکمنڈ کرتا ہوں کہ آپ بھی کٹ لگ جاتا ہے زیادہ سے زیادہ لگ جاتا تھا وہ ریپیر ہو جاتا ہے ٹیوبلاس ٹائر ہو یا پھر دوسرا ٹائر ہو ویلکنائز ہو جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ویلکنائز ہوا ہوا نظر آ رہا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو نظر آیا بھی نہیں ہے اتنی سپائی سے ویلکنائز ہوا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ویلکنائز ہوا ہے یہ میرا کٹ تھا جو کہ میں نے ریپیر کروایا ہے ریپیر کروانے کے بعد یقین مانے کی یہ بلکل نیو ہو چکا ہے نئے جیسا ہو چکا ہے اس پر جتنا بھی لوڈ ڈال دیا جائے یا پھر اس سے جتنا بھی کچھ بھی کر لیا جائے یہ ہوا نہیں نکلنے والا یاد رہے کہ ہوا اگر ٹائر میں کم ہوتی ہے تو پھر اس کے کھلنے کے چانسز ہوتے ہیں ویسے یہ کبھی بھی نہیں کھلنے والا لوڈ جتنا چاہیں آپ ڈال سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا کٹ تھا پورے ٹائر پر کٹ تھا جو کہ آپ تھم نیرس میں پکس پر میں نے آپ کو دکھایا ہے اس سے بھی زیادہ کٹ تھا تو یہ ریپیر نہیں ہو رہا تھا تو میں نے اسے ویلکنائز کروایا ہے جو کہ آپ کو ہر بڑے شہر سے ٹائر جو شاپس ہوتی ہیں وہاں سے ویلکنائز ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑے بہت رہ چکے ہیں اسے کارڈ بھی دیں تو کوئی حرچ نہیں ہے لیکن یہ لگی رہنے دیجئے گا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ریپیر ہوا ہے بہت اچھے طریقے سے ریپیر ہوتا ہوا ہے پورا ٹائر پر کٹ لگا جتنا بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ کٹ لگا والا تو آپ کے سامنے ہے ریپیر ہو چکا ہے اس میں ہوا بھی بھردی گئی ہے اب اسے چین کریں گے جی ہاں اسے چین کریں گے چین کرنے کے بعد انشاءاللہ یہ اچھی لائف گزارنے والا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل اسی کا ٹائر ہے میران کار کا ٹائر ہے اور ڈیون لپ کا ٹائر ہے کو ٹائر ہے بہت اچھا ٹائر ہے یہ تو میں بھی آپ کو ریکمنٹ کرتا ہوں ٹائر میں سے ڈیون لپ آپ لے لیجئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا فرنٹ ٹائر ہے اور بیک والا جو ہے مستی کر چکا تھا پھٹ چکا تھا جو میں نے ریپیر کروا دیا امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی بہت زفردست لگی ہوگی اگلی ویڈیو کے لئے مجھے اجازت دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ